اوز باللہ من الشیطان اللین العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سیدنا و شفینا ابل قاسم محمد صلاة والسلام على سیدنا و شفینا و اہل برد التیبین التاغرین صلاة والسلام على سیدنا و شفینا اللہ سبحانہو تبارکہ وتعالی صلاة والسلام على سیدنا و شفینا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِي زَلَالِ مُبِين صلاة والسلام على سیدنا و شفینا ماتمدارانِ سلطانِ کربلا حضرتِ امامِ حُسین علیہ السلام صلاة والسلام على سیدنا و سوگوارانِ عصیرانِ کربلا اس عشرِ مجالس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے آج سے دس روز تک گفتگو جاری اور ساری رہے گی آج پہلی گفتگو ہے عنوان بالکل ابتداہی میں بتاتا چلوں اور اس عنوان کے رکھنے کا ایک مقصد بھی ہے شانِ رسول قرآن کے آئینے میں اس عنوان کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ ہمارے رسول کی شان میں گستاخی کر کے چلا جاتا ہے ہم اپنی مجلسوں سے بتانا چاہتے ہیں کہ رسول کی شان کیا ہے جو لوگ رسول کو ابھی تک نہیں سمجھ پائے ہیں اس کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ ابھی در اہلِ بیت تک نہیں پہنچتے ہیں اس لئے وہ ترہ ترہ کی باتیں رسولِ اسلام کے لئے کہتے ہیں کیونکہ آج پہلی گفتگو ہے لہذا بہت دیر گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے باقیدہ گفتگو کل سے ہوگی آج تمہیدی گفتگو ہے میں نے جس آئے مبارکہ کو سرنامِ گفتگو قرار دیا ہے یہ قرآنِ مجید کے مشہور اور معروف سورہِ مبارکہِ جمعہ کی دوسری آیت ہے جس میں ارشادِ عادیت ہے کہ ہواللزیب بَعَصَى فِي الْأُمِّئِينَ الْرَسُولَ مِنْهُ ہم نے امیوں میں سے ایک رسول کو مبوس کیا تاکہ وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور تمہارے نفسوں کو پاک کرے اس لئے کہ تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے جو لوگ علمِ نبوت کے قائل نہیں ہیں وہ بھی دلیل میں اسی آیت کو پیش کرتے ہیں اور جو علمِ نبوت کے قائل ہیں وہ بھی دلیل میں اسی آیت کو پیش کرتے ہیں بس ذرا سا فرق ہے وہ امی پر رک جاتے ہیں اور ہم امی سے آگے بڑھ جاتے ہیں بھئی وہ یہ کہتے ہیں کہ امی کے معنی ہے جاہل لہذا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جاہلوں میں سے ایک رسول کو مبوس کیا اگر در اہلِ بیت پر آگئے ہوتے تو قرآن کی آیت سمجھ میں آگئی ہوتے ہیں بھئی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے امیوں میں سے رسول کو چُنا ہے آیت پر ذرا سا غور کیجئے آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جاہلوں میں سے رسول چُنا ہے جاہل کو رسول نہیں چُنا بھئی ذرا تھا توجہ حرمائیں ہم نے جاہلوں میں سے رسول کو چُنا ہے مگر جاہل رسول کو نہیں چُنا اور جسے چُنا ہے جسے مبوس کیا ہے وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہے تو جسے خود ہی پڑھنا نہ آتا ہو وہ امت کو کیا پڑھائے آج صرف علمِ نبوت کی دو تین دلیلیں سنیے اور انشاءاللہ بہترین جواب آپ مجلس سے لے کر اٹھیں گے وہ نبی ہماری امت کو تعلیم دینے کے لیے آیا تھا اور نفسوں کو پاک کرنے کے لیے آیا تھا چونکہ سب کھلی ہوئی گمراہی میں تھے تو جسے خود ہی پڑھنا نہ آتا ہو وہ امت کو کیا پڑھائے اب علمِ نبی کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ سارے مسلمان مجھے مل کے بتائیں کہ جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ کیا تھی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرار بسم ربکاللزی اے میرے حبیب پڑھئے اپنے رب کے نام سے نہیں تہو جو خرمائی آپ نے پڑھئے اپنے رب کے نام سے تو اللہ کے حبیب کو کہنا چاہیے تھا کہ جب تُو نے مجھے پڑھا لکھا کہ بھیجا ہی نہیں ہے تو میں پڑھوں کیا اور لکھوں کیا بھائی میں پڑھوں کیا اور لکھوں کیا اللہ کیا کہہ رہا ہے پڑھئے اپنے رب کے نام سے اور لکھئے اپنے رب کے نام سے تو جب انہیں پڑھنا نہیں آتا تو پڑھیں کیا انہیں لکھنا نہیں آتا تو لکھیں کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی آدمی خاموش نہ رہنے پائے گا جو جملہ کہنے جا رہا ہے پہلی وہی یہ آئی کہ پڑھئے اپنے رب کے نام سے اور لکھئے اپنے رب کے نام سے تو اگر محمد کو پڑھنا نہیں آتا تھا لکھنا نہیں آتا تھا تو جب نبی نے کاغس و قلم مانگا تھا تو دے کیوں نہیں دیا تھا نہیں دونجو ہر بار آیا بھئی میرا ساتھ آئیے جب نبی نے کاغس و قلم مانگا تھا تو دے کیوں نہیں دیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ نبی پڑھنا بھی جانتے ہیں لکھنا بھی جانتے ہیں لیکن کہنے لگے بخار کا غلبہ ہے بخار کا غلبہ ہے بخار کا غلبہ نبی کو نہیں تھا بلکہ آپ کو ہو گیا تھا کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ نبی قلب اور قاغس جو مانگ رہے ہیں وہ کسی اور کے لیے نہیں لکھیں گے بس علی کے لیے لکھیں گے صلوات و محمد و آل محمد ایک ملکہ صلوات پہ دیجئے محمد و آل محمد گھر کیا آپ نے گھر کیا آپ نے تو نبی علی کے بارے میں لکھنا چاہتے تھے نہیں پہ جملہ بدل رہا تمہاری نجات کے لیے کچھ لکھنا چاہتے تھے اب جن کا مقدر ہی خراب ہو وہ کیا کرے پہلی دلیل دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی کو پڑھنا بھی آتا تھا اور نبی کو لکھنا بھی آتا تھا اس کی دوسری دلیل بیٹی نے دی جب دربار میں پہنچی تو اس نے کہا آپ کے بابا کی کوئی تحریر ہے بی بی نے تحریر پیش کر دی محمد کو امی کہنے والوں کے سامنے جب تحریر محمد آئی تو عجب پریشان ہو گئے انہوں نے کہا آپ پہنچ دیجئے آپ پہنچ دیجئے یہ تحریر محمد دربار میں گھومنے لگی یہ تحریر نہیں گھوم رہی تھی رخصار پر تماشے لگ رہے تھے ہم تو کہتے تھے کہ محمد کو پڑھنا نہیں آتا یہاں تو تحریر بھی آگئی مہر بھی لگی ہوئی گا سلام پہنچے محمد و آل محمد اور کیا آپ نے یہاں تو تحریر بھی ہے اور مہر بھی لگی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دربارِ خلافت میں صرف صدیخہ کو نہیں جھٹلایا گیا بلکہ رسالت کو بھی جھٹلایا گیا ہے رسالت کو بھی جھٹلایا گیا ہے اس لیے کہ وہاں مہر لگی ہوئی تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پہلا بھی جانتے تھے نبی لکھلا بھی میں خالی دلیلیں دے رہا ہوں کوئی واقعہ نہیں پڑھنا اب تیسری دلیل ایک ماہ اپنے بچے کو لے کے چلی اس نے تین فقرے کہے انی عبداللہ آتالی القتاب و جالی نبیہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب ادا کی ہے اور نبی بنایا پہلے اپنی عبدیق کا اعلان پھر علم کا اعلان پھر نبوت کا اعلان عیسیٰ نے بتایا کہ میں اس کا بندہ ہوں اس نے مجھے علم ادا کیا ہے پھر نبی بنایا ہے قرآن پہلنے کے بعد بھی مسلمان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جو خود اپنے کو اللہ کا بندہ کہے وہ تو پڑھا لکھا ہوتا ہے تو جس کی عبدیق کا اعلان خدا خود کر رہا ہو سبحان اللہ بیابت ہی وہ جاہل رہ گیا وہ جاہل تھے انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا انہیں لکھنا نہیں آتا تھا بڑے شور و زور میں کہتے ہیں انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا انہیں لکھنا نہیں یہی سبب ہے رسوائی کا کہ آج جو آپ دردر رسوائی پا رہے ہیں یہی سبب ہے آپ جو بات پہلے جا رہا ہوں اس پہ غور کیجئے گا بہت توجہ علمِ نبوت کی بات چل رہی ابھی پہلے ہی دن غور سے سنیے گا بہت اہم بات ہے میرے سامنے پڑھے لکھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں خدا آپ سب کو سلامت رکھیں یہ بتائیے کہ مولا علی کے سر پہ ضربت کم لگی تھی انیسوی رمضان کی صبح لگی ایک لمحے کے لئے روک رہا ہوں جب نبی نے قاغس و قلب مانگا تو کیا کہا بخار ہے بخار کا غلبہ ہے اس کی ہزاروں دلیلیں ہمارے علماء نے دی ہیں ہزاروں دلیلیں کہ جس کے قلب پر اتنا وزنی قرآن ناظر ہوا اس کے قلب پر کچھ اثر نہیں ہوا تو ہلکے سے وہ ہر سے رمی کے نماغ پہ سے اثر ہو جائے گا یہ دلیلیں تو ہزاروں سنیے آپ سنیے کب مولا علی کے سر پہ ضربت لگی انیسوی رمضان کی صبح زہر آلود تلوار اتنی شدہ سوار ہوا تھا کہ علی کا سر دوپارہ ہو گیا ہسنین اپنے بابا کو لے کے گھر میں آئے ہسنین اپنے بابا کو لے کے گھر میں آئے انیسوی کا دن گزرا بیسوی کی رات آئی اور پھر بیسوی کا سر دوپارہ ہو گیا اب علی کی وسیعتیں شروع ہوئیں جب علی وسیعتیں کر چکے ہو تو خاموش ہو گئے آنکھیں بند کر لیں تو علی کے کانوں سے کچھ آوازیں ٹکرائیں تو آنکھوں کو کھول کے کہا کہ مرے لاز محمد حنفیہ یہ کون ہے جن کی آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ آپ کے چاہنے والے ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں یہ آپ کے چاہنے والے ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو میرے مولا نے کہا کہ اس مت اتھار سے کہو کہ پرتے میں جائے میں اپنے چاہنے والوں سے ملوں گا ملاخات کروں گا تو جناب محمد حنفیہ نے اپنے بابا کو دیکھا اور دیکھے کہ بابا آپ اسے کیسے کلام کریں گے اس لیے کہ سہر سر سے لے کر پیر کے آخری سیرے تک سراحیت کر چکا ہے جو جواب میرے مولا نے دیا ہے وہ سنائر حرفوں میں لکھا جائے جیسے ہی محمد حنفیہ نے کہا بابا آپ اسے کیسے کلام کریں گے اس لیے کہ سہر سر سے لے کر پیر کے آخری سیرے تک سراحیت کر چکا ہے تو علی نے کہا میرے لال زہر نے جسم پر اثر کیا ہے میرا دماغی توازل لئی بگرائے ہائے بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے میرا دماغی توازل نہیں بگنا ہے اب سر آپ پہچانو جب اتنے وزنی وار سے وسی کا دماغ نہیں بھیکتا تو ہلکے سے بخار سے نبی کا دماغ کیسے بھیک جائے سلام پڑیے محمد وآل محمد اتنے وزنی وار سے وسی کا دماغ نہیں بھیکتا تو پھر ہلکے سے بخار سے نبی کا دماغ اب نبی کیا فرمارے ہیں علم نبی یہی ہے نبی نے کیا فرمایا انا مدینہ العلم دیکھیں اس رخ سے آپ نے ہو سکتا ہے نہ سنا ہو جو جملہ پڑھ لے جا رہا ہوں یہ ہزاروں بار علماء خطبہ وائزی مبلغی سے سنا ہوگا یہ گوشہ ضرور سنا ہوگا مگر جو رخ پیش کر رہا ہوں یہ رخ نہیں سنا ہوگا ایک بات کہہ کے میں نے کوئی نئی بات پیدا کرنے کی کوشش کی نبی نے کیا فرمایا انا مدینہ العلم والی ان بابوہا میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اور پھر فرمایا کہ جسے علم چاہیے ہو وہ دروازے سے آئے اس کا مطلب اس زمانے میں بھی کوئی معاملہ تھا کہ جو بغیر دروازے کے کوئی آنے والا تھا آئے آئے بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے نبی کیا کہہ رہے ہیں دروازے سے آنا آپ اس عزا خانے میں کہا اسے آئے ہیں دروازے سے آئے اور واپس کیسے جائیں گے تو دروازے سے ملاقات کتنی بار ہوئی توجہ چاہنا بھائی دروازے سے ملاقات کتنی بار ہوئی دو بار نبی کیا فرما رہے میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے علی اس کا دروازہ ہے اب جاؤ سرہ ممبر کوفہ پہ دیکھو میرا علی نے کتنی مرتبہ کہا سلونی سلونی جو پوچھنا ہے پوچھو اب بھی سمجھ میں نہیں یادا علی نے سلونی کے دعوے کر کے بتایا جب دروازہ ایسا آئے تو پھر حلم کا شہر کیسا میرے پولا نے بار بار سلونی کے دعوے کیے اتفاق سے نہیں اختیار سے اگر ایک بار سلونی کہا ہوتا تو اتفاق ہوتا علی نے کئی مرتبہ کہا پوچھو پوچھو علی نے بار بار کہا پوچھو شواب علی نے دیئے سوال کرنے والا سوال کرنے میں تو سوچتا تھا ہائے ہائے جملہ نہیں پہنچا بھائی سوال کرنے والا تو علی سے سوال کرنے کے لئے سوچتا تھا مگر میرے علی نے کبھی نہیں کہا رکھو مجھے سوچنے تو دو مجھے سوچنے تو دو تب ہی تو جواب دوں گا پوچھو آؤ پہلے علی کو سمجھو تاکہ رسول سمجھ میں آ جانے پوچھو آپ لوگ کیا پوچھ رہے ہیں میرے سر میں کتنے بال ہیں یہی پوچھاتا ہے یا علی میرے سر میں کتنے بال ہیں کل جنہوں نے شاید میں اپنا جملہ پہچا لپا ہوں اور پہچا لے گیا تو میرا مقدر کل جنہوں نے علی سے پوچھا تھا میرے سر میں کتنے بال ہیں ان کی اولادوں کو نبی کے بال یاد ہیں آل بھول گئے نبی کی ظلفے یاد ہیں آل پھر کہنے لگے یہ علی میں یہ بتائیے آسمان پر کتنے ستارے ہیں علی آسمان پر کتنے ستارے ہیں کل جنہوں نے علی سے پوچھا تھا کتنے ستارے ہیں آج انہیں ستاروں سے بڑی محبت ہے میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا انہیں ستاروں سے بڑی محبت ہے اسے کیا کیا جائے ستاروں سے تو محبت ہے اور آفتاب سے لڑے بیٹھے آئے 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 بھائی توجہ ہے آفتاب سے لڑے بیٹھے آئے زرائی نے سمجھائیے کہ جب آفتاب نکلتا ہے تو ستارے دھوم جاتے آئے سیادر محمد و آل محمد جب آفتاب نکلتا ہے جب آفتاب نکلتا ہے جب آفتاب نکلتا ہے تو ستارے ٹوپ جاتے ہیں سلاوات پڑھئیے محمد و حالی محمد جب آفتاب بلند ہوتا ہے تو ستارے ٹوپ جاتے ہیں جب آفتاب بلند ہوتا ہے تو ستارے ٹوپ جاتے ہیں دیکھیں اب بار بار میں جملہ کسی مقصد کے تحت دھرا رہا ہوں جب آفتاب بلند ہوتا ہے تو ستارے ٹوپ جاتے ہیں ستارے ٹوپ جاتے ہیں آفتاب بلند ہوتا ہے تو ستارے ٹوپ جاتے ہیں ہمارے پاس ایک آفتاب ہو تو کہیں خدا کا شگر یا دو چودہ آفتاب ہیں چودہ آفتاب ہیں اور ایسے آفتاب ہیں کہ جب یہ چمکتے ہیں تو پھر کوئی ٹکتہ ہی نہیں آپ جو دنیا ہم سے پوچھتی ہیں آپ اوروں کی بات کیوں نہیں کرتے آپ ہمیں آفتاب سے فرصت ملے تو کسی اور کی بات کریں بھئی ہمیں سورت سے فرصت ملے تو ہم چاند کی بات کریں ہم ستاروں کی بات کریں ہم عرش والے لوگ فرش والوں کی بات نہیں کیا کرتے غور کیجئے گا اس پر جو بات کہہ رہا ہوں میرے مولا نے بار بار سالونی کے دعوے کی اور جب لوگ ملنے کے لیے آگئے اندر تو اس وقت بھی علی نے کہا پوچھو بھائی 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 سر پر سربت لگی ہوئی ہے زخمی آلت میں علی کیا کہہ رہے ہیں پوچھو اب اسے کیا کیا جائے کہ امت کی یہ ناہلی تھی کہ علم کا سمندر بہرہا تھا پھر بھی پیاسے رہ گئے ہمارے شہر میں تس سکول تھے اور ہم پھر بھی انگوٹھا چاہا تو یہ سکول والوں کی غلطی نہیں مانی جائے آپ کی غلطی ہوگی کہ آپ دروازہ علم تک گئے کیوں نہیں علی تک آؤ تاکہ علم مل جائے علی سے دور بھاگو کے تو جہالت رہے گی اس لیے کہ علم کا ایک نام مشکل کو شابی ہے جہاں علم ہوتا ہے وہاں مشکلیں نہیں ہوتے اب میں ایک مثال دے دوں اور آج کی تخریر تمام کر دوں اور گزارش کروں گا کہ آپ کل سے وقت کا خاص خیال لکھئے گا شاید پونے نو بجے کا وقت ہے آٹھ پیتالیس کا وقت ہے گا تو آٹھ پیتالیس پر آ جائیے گا تو نو پیتالیس تک تخریر ہوگی اس لیے کہ دس بجے دوسری مجلس کا وقت ہے آپ کو یہاں سے وہاں تک پہنچنے میں جتنا وقت صرف ہوگا اتنا وقت میں چھوڑ کے دوں گا سلاوات بر محمد تاکہ آپ ایک فرش سے اٹھیں اور دوسرے فرش پہ پہنچ جائیں تو ترِ علی پر آؤ تاکہ نبوت بھی سمجھ میں آئے اور علمِ نبوت بھی سمجھ میں آ جائے اسی نبوت اور اسی ولایت کو بچانے کے لیے حسین نکلے تھے میں مسائب نہیں پڑھوں رکھیا گا اسی رسالت اور ولایت کو بچانے کے لیے حسین نکلے تھے لیکن اب لوگوں کو حسین کی معاملات میں بھی دشواری ہو رہی ہے ازاداری پر اعتراض ہے ازاداری پر اعتراض ماتمداری پر اعتراض کل ایک ویڈیو سامنے آئی ہے زلجنہ پر اعتراض یہ صاحب یہ گھوڑے سے کیوں مانگ رہا ایک ویڈیو کلپ چل رہی ہے لباس تو اچھا پہنے ہوئے ہے وہ کبھی لباس کے دھوکے میں نہ آئیے کہ بہت اچھا لباس پہنے ہیں اگر اعزاداری کے حق میں بول رہا ہے تو بھڑا لباس بھی قبول آئے ورنہ اچھا لباس والا بھی ہمیں قبول نہیں ہے صاحب یہ گھوڑے سے مانگ رہے ہیں گھوڑے سے مانگ رہے ہیں یہ گھوڑے سے مانگنا کیسا ہے اور ایک جملہ بہت دیزی سے چلا ہے کہ صاحب گھوڑے سے مانگتے ہیں گھوڑے سے مانگتے ہیں گھوڑے سے مانگ رہے ہیں اچھا آپ کو گھوڑا سمجھ میں نہیں آتا قرآن پڑھئے وَلْعَادِيَاتِ زَبْحَن فَلْمُورِيَاتِ قَدْحَن فَلْمُغِیرَاتِ سُبْحَن چلتے ہوئے گھوڑے کی قسم اس کے سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم اس کے ہنہنانے کی قسم اس کے ساس لینے کی قسم خدا تو قصیدہ زلجنہ پر رہا ہے آپ کو زلجنہ سبج میں نہیں آ رہا خدا تو قصیدہ زلجنہ پر رہا ہے اور آپ کو زلجنہ سبج بنی آتا ہے یہ فقط اہلِ پیس سے دوری کا نتیجہ اس لیے غور کیجئے کہ جو عزاداری پر اعتراض کر رہا ہے پھر نے آج ایک بات اس لیے کہتی ہے کہ آپ آگے کے لیے آمادہ ہو جائیں بہت سے جوابات مجھے دینا روز کسی نہ کسی اعتراض کا جواب ہوگا عزاداری کسی کا ورثہ نہیں ہے میں نے گزشتہ اشرے میں ایک جملہ کہا تھا جو گردش بھی کیا کہ عزاداری کسی کی ملکیت نہیں ہے کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم ماری وجہ سے عزاداری ہیں بلکہ ہم عزاداری کے سبب زندہ ہیں ہم عزاداری کے سبب زندہ ہیں اور یہ عزاداری جو ہم تک پہنچی ہے اس میں سب سے بڑا کام میری شہزادی کا بس میری آج کی تخریر یہیں تمام ہوتی ہے کل سے آپ باقاعدہ تخریر سنیں گے میری شہزادی پر اتنے ظلم ہوئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں رونے کے لیے نہیں مر جانے کے لیے کاف ایک دو پہر میں فاطمہ کا بھرا گھر ہو جاتا ہے آپ مسلسل منل سے سن رہے ہیں مسلسل بس ایک روایت پڑھوں گا اور مرلس تمام ہو جائے گی مگر یہ سوچ کے روئیے گا کہ ہو سکتا ہے کسی کے پہلو میں سیدہ رومال پھیلائے بیٹھی ہو کہ مرلال کے مسائب ہوئے اور تمہاری آنکھوں سے آسو نہیں لکھ رہے ہیں کیونکہ آج جو تاریخ غزری ہے وہ قیامت کی تاریخ ہے اس بی بی کی تاریخ ہے کہ جسے رہائی نہیں ملی ہوئے ہیں سب رہا ہو گئے سکینہ خید خانے میں سب رہا ہو گئے مگر سکینہ آج بھی خید خانے میں وہ بچی ایک دن اپنے بھئیہ کے پاس آئی بھئیہ یہ بتائیے جب انسان کو پیاس لگتی ہے تو کیسی کیفیت تاریخ ہوتی ہے کہ بہن پیاس کی چار کیفیتیں ہیں پہلی کیفیت یہ ہے کہ زبان سوخنے لگتی ہے ہوت پکڑی آنے لگتی ہے کہ بھئیہ پیاس اور بڑھ جائے کہ پھر حلق میں کاتے پڑھنے لگتی ہے کہ بھئیہ پیاس اور بڑھ جائے کہ پھر انسان کو ہش آنے لگتا کہ بھئیہ پیاس اور بڑھ جائے کہ پھر انسان کے ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آنے لگتی ہے سکینہ نے سینے پہاں دکھے گا بھئیہ اب سکینہ کی پیاس آخری منزل پر آ گئی ہے سکینہ اٹھتی ہے تو ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آتی ہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ پھر ایک چملہ سنیے اور مجلس سمان کرنا چاہتا ہو سکینہ اٹھتی ہے تو ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آتی ہے اے بھئیہ اب سکینہ آخری منزل پر آ گئی ہے اے عزاداروں اس بچی کو پانی نہیں ملا خید خانے میں پیاسی گزر گئی سید سجاد نے بندے ہاتھوں سے اس بچی کی مئیت کو دفنایا اے میرے بابا تمہاری امانت تمہارے سیالماللذینا سلمعید من قلبی انہا للہ و انہا علیہ راجعون رضن بقضائی و تسلیم اللہ عمرہ محبود ہماری اس عبادت کو خبول فرما امام زمان کے ظہور میں تحجیل فرما ماتا میرے رسائی